السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج بڑا ایک ایسا ویڈیو بنانا چاہتا ہوں میں جو بہت سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر کرے گا اور کچھ گلت فائمیاں ہوتی ہیں کچھ شک و شبات ہوتے ہیں اپنے جوبز ریلیٹیو جہاں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں بات سعودی کی کر رہا ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ کہوں گا میں یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سو درد اب یہاں آ کے پھر فرسٹریڈ نہ ہو جائے گم زدہ نہ ہو جائے یا آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہ ملے سب سے پہلی بات یہاں آنے کا جو تھوڑی دیر میں بات کروں گا اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہوں گا بہت سارے لوگ مجھے بھی کنٹائٹ کرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی کنٹائٹ کرتے ہیں کہ کچھ یعنی جیسے ڈاکٹرز ہے انجینئرز ہے کسی کمپنیز میں کام کرنے والے پہلے ایم بی ایز ہے یا ایکاونٹ سیکشن جو بھی ہے نیو فریشہز ہوتے ہیں وہ لوگ فریشہز ہوتے ہیں نیو ہوتے ہیں اور اور with zero experience and they expect کہ یہاں پہ job ملے it's not possible with zero experience it's not possible ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو at least two years کا experience ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ انجینئرز کا بھی دو تین چار سال experience zero پہ کوئی نہیں آئے گا experience matters a lot here so please اس چیز کا خیال رکھئے پہلے you gain experience from some very reputed place engineers کا especially جو experience matter کرتا ہے وہ کسی بھی چھوٹی موٹی جگہ کا نہیں کسی بھی چھوٹی company یا چھوٹی سی factory کا نہیں especially ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جن کا gulf experience جیسے مثال کے طور پر کوئی انجینئر اس سے پہلے gulf ملکہ کسی دوسری gulf country میں کام کر رہا تھا مان لیجیے قطر دبائی کئی اور یوئی تو اس کو سعودی میں زیادہ preference دیتے ہیں so you must have gulf experience تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں تو میں شاٹ یہ کہتا ہوں کہ پہلے experience کمائیں اس کے بعد یہاں آجائیں ایسے ہوا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی وعدہ بھی کرتا ہے کہ زیرو experience ہم کو یہاں پہ لائیں گے وہ آپ کو دوخہ دے رہا ہے so be very very careful about that thing ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں آنا آسان ہے لیکن یہاں آ کے پھر ٹکنا it is another you know it's not same as coming here وہ اپنی ایک struggle ہوتی ہے آپ کو اگر آٹھ سے چار ڈیوٹی ہے تو آٹھ سے چار ڈیوٹی کرنی ہے اور ڈیوٹی بہت ہارش ہوتی ہے آپ کو میں اپنی بات کروں تو میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے اگر کبھی بھی کہیں گے کہ ایک مہینے کے لیے دوسرا ہسپٹل میں کام کرنا ہے بھلے میرے گھر سے سو دیڑ سو کلومیٹر دور ہو تو جب آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو کمیٹ کیا کسی کمپنی یا گورنمنٹ کے ساتھ یا پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اپنا دینا ہے تو بہت بہت سٹرگلنگ ہو سکتا ہے کبھی کبھی لیکن لانگ رن بڑا فروٹفل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آکے انسان مزے کرے گا مزے ایش اپنی جگہ وہ ایش مزے پھر ویسے ہی رہ جاتے ہیں جب انسان تھا خار کے گھر سے گھر آتا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ خیالی پلاو نہ کھائیں وہ گرین میکنگ کسل وہ سب نہیں چلے گا دیتے تھے یہاں اس کا ڈبل ایفٹ دینا پڑتا ہے تب جا کے آپ یہاں پہ پیسے کم آتے تو یہ چیز ذہن سے بالکل نکالے کہ یہ آئیے سویڈ جارنی آپ یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے نہیں بہت لمبی کیوں ہے دیکن تو آٹ دس اور لوگ جمع ہو جائیں گے دس نہیں سو جمع ہو جائیں گے اور جگہ پہ مجھے یہ والا پوست چاہیے اور اس چیز کا بہت خیال رکھے گا اور پہلی یہ ذہن بنا کے رکھے کہ آپ اگر یہاں پہ آرہے آپ کمپیٹشن بہت ہے اور ابھی وہ سعودی نہیں رہا ابھی وہ سعودی بھی کمپیٹشن ہے تو یہاں پہ ٹک جائیں اچھا یہاں پہ سنگل ہوتے جو سنگل لوگ ان کو زیادہ جو ہوم سے کھونے کے چانس زیادہ ہوتے جو چھوٹے پوست پہ آتے مسائل کے دور پر کسی پائیویٹ ہے جیسے فوڈ چین ہوتی ہے یا آپ کسی کمپنی میں کسی چھوٹے عوضے پہ ہے مالیج ہے ٹیکنیشن ہے یا آپ کوئی لیبر ہے یا آپ سیلز مین ہے ایسے ایسے پوست میں آپ کو زیادہ چانس ہوتا ہے ہوم سکھو نے کہا کنٹریکٹ میں عموما لکھا ہوتا ہے کم سے کم دو یا تین سال بعد آپ کو پہلی چھوٹی مل جاتی ہے ایک اور چیز یہاں کم موسم آپ کو پتا ہونا چاہے بہت ہاش ہوتا ہے سمرز میں ابھی سمرز شروع ہو گئے یہاں پہ تیمپریچر فورٹی تک چلا گیا تو آگے ففٹی بھی جاتا بہت ہاش ہوتا ہے بہت ہاش ہوتا آپ گاڑی پاکنگ میں رکھیں گے تو یہ اون بن جاتا تو کبھی کبھی تو ایسا ایسی چل رہا ہوتا گاڑی میں لگتا شاید ایسی نہیں چل رہا ہے تو اس چیز کا بلکل خیال رکھئے گا پہلے ہی دہین میں یہ بات رکھئے کہ جو آپ کا مثال کے طور پر جو ویدر وہاں پہ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے اور چیز بھی بہت برداشت کرنی ہے تو اس چیز کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اور میں آپ کوئی شخص ایسا ہے جو جس ہم اماز بائی کہتے یا ایسا جو بہت نرم طبیعت کا ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بہت محنت کرنی ہے آپ پہ دن ورات اور پہ 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 تو اس چیز کا خوبی خیال رکھئے گا تو جو دو تین سال کا پیرید ہوتا ہے آپ کو ہر دو سال بار چھٹی ملتی ہے ہر تین سال بار چھٹی ملتی ہے تو آپ کو پہلی مائنڈ بنانا ہے کہ you have to wait for these number of days before leaving for home تو اس چیز کا خیال بہت رکھنا ہے انتھل بہت بہت خیال خیال بہت ہز جب رکھے گا تو اس چیز بہت خیال رکھی گا اچھا ایک اور چیز یہاں پہ ایک لوگوں کو چونکہ افکرس فرس ٹائم یو کمیگر تو آپ کو بس باتیں سنی سنائی باتیں ہی ہوتی ہے ذہن کسی نے کچھ کہا ہو لیکن بہت سارے لوگوں کو کم یو نولیج ملتا ہے کسی ایسے شخص سے جو فرسٹ ان ایکسپیرنج اس کو یہاں کہو یا وہ نہیں بتانا چاہتا تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہاں پہ کی اب وہ یہ وہ سعودی نہیں رہا ہے کہ جہاں پہ آپ پھر بہت سارا پیسہ سیو کر سکتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے like any other part of the world ٹیکسز بڑھ گئے ہیں بیزلی کی فیز بڑھ گئی ہے پیٹرول بڑھ گیا ہے پچھلے پانچ چھ سات سال سے میں یہاں پہ ہوں تو اگر میں پہلے آرام سے پیسے گھر بیجتا تھا آپ مشکل ہوتا ہے بیجنا اسپیشلی جب تمہارے بچے آپ کے بچے پھر ایڈکیشن میں ان کو سکول کی ایڈکیشن دینی پڑتی ہے تو یہاں کی سکولنگ بھی مہنگی ہے تو سیونگز بہت مشکل سے ہو جاتی ہے آپ کی تو وہ ذہن میں نہ رکھے گا کہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ اگر آپ فیملی کے ساتھ ایش پیس لیا بہت اکیلے آرہے تو آپ کے ساتھ سکولنگ بہت بہت زیادہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی ہو کہ آپ کے فرسٹریٹ نہ ہو جائے کی کیا 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 یہ وہ سوچ کے دماغ ہی خراب نہ ہو جائے سو وہ چیز ذہن سے بہر رکھے آپ یہاں آئے یہ چیز پہلے رکھے دماغ میں کہ یہ وہ سوڑی نہیں ہے پرانا زمانہ نہیں ہے کہ اب بہت سارا پیسہ سیو کریں گے اب یہاں بھی بہت مہنگائی ہوگی اور لائف سٹائل بھی چینج ہو گیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آتے بچے ہوتے ہیں تو you have to follow you know you have to go with the flow کبھی کبھی تو آپ کبھی شاپنگ بھی کرنے جائیں گے آپ ریسٹرانز بھی جائیں گے اور جتنی بڑی سٹی میں آپ رہتے ہیں اتنی مہنگائی مان لیجیے ہر حساب سے تو you spend more also when you're living biggest cities تو جیسے میں پہلے چھوٹے سے قسمے میں رہتا تھا گاؤں کی طرف رہتا تھا تو تب میری اچھی خاصی سیونگز بھی ہوتی تھی فیملی تھی ساتھ لیکن کیونکہ میں اتنی شاپنگ نہیں ہوتی تو اتنے ریسٹرانز نہیں تھے خاص now i'm in bigger city تو اب فرق دکھتا ہے and now بچہ بھی سکول میں جانے لگا ہے تو اور فرق دکھتا ہے جو فیس بھی دینا پڑتا ہے مختلف فیس کے ساتھ اور ساری دوسری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے آج کل کتنے پڑھائی مہنگائی بہنگی کتنی ہوگی ہے پڑھائی اور کتنے سکول کے نکھ رہے پھر وہ کبھی یہ فیس تو کبھی وہ فیس تو یہ سب you have to follow whatever جو بھی رول ہے تو اس حساب سے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے you have to take care of all these things تو یہ میں نے سوچا میں کوئی بات کہہ دوں کہ i don't know آپ کو یہ بات پتا ہو یا نہ ہو تو thank me for that جو ہوم سکھی میں بات کروے زیادہ چانس ان کے ہوتے جو سنگل آتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو لو جو پڑے کم پوسٹ پہ ہوتے وہ زیادہ در سنگل ہی آتے کیونکہ ان کو فیملی وہ نہیں ملتا ہے ملتا بھی کامہ نہیں ملتا ہے فیملی کو ہر ایک کو فیملی کامہ نہیں ملتا ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو تیار رکھنا پڑے گا یہ تھی ایک اور بات اچھا اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی مو اٹھا کے واپس اپنے مرک میں جا سکتے کہ میں امرجنسی بھی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کی قزن کی شادی ہو تو آپ کے کسی کا کوئی ایسا اوکیجن ہو تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے نہیں آپ کو سال میں یا دو سال میں نے آپ کے بھی لے کچھ اوکیپیشنز کا دو یا تین سال بولا تھا جنرلی جو ڈاکٹرز ہیں جو اچھے اچھے پوسٹس پہ ہوتے ہیں ٹیچرز ہیں یا لیکچر پروفیسرز ہیں ان کو امون تقریباً ہر سال یعنی نوٹ تقریباً اگزیکلی ہر سال چھوٹی ملتی ہے تو یہ کنوٹ ان بٹوین گو تو آپ کو امرجنسی لیو لینے پڑے گی تو اس چیز کا بہت خیال رکھے کہ پہلے ہی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ بہت ساری اوکیجنز آپ مس کریں گے اور آپ کے جو ملک میں جو بھی اوکیجنز شاہی اید ہو آپ اید بھی ہم اگر آپ کو چھوٹی اس ٹائم نہ ہو تو تو آپ کو کربانی دینی پڑتی ہیں سب کچھ سب ہر ایک کو نہیں ملتا ہے پہلی زہن بنانا once you have left ہر ایک جگہ پہ آپ جائے اب جب گھر چھوٹ کے نکلتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہیں سب کچھ سب ہر ایک کو نہیں ملتا ہے you have to sacrifice یا تو ادھر ہی رہی ہے اور وہاں کے ساب سے چلا اور یہاں آئیے اور پھر آپ کو بہت ساری قربانی دینی ہی پڑتی ہے تو کچھ چیزیں میں نے سوچا میں آپ کو آج ہوں کیونکہ ابھی تک اس بارے میں میں نے شاید کھڑ کے بات نہیں کی تھی کہ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہے ذہن میں کیا کیونکہ کسی چیز کو آنے سے پہلے سب چیزوں کے لئے انسان تیار ہونا چاہیے پوزیٹیوز بھی جگہ کی اور ان چیزوں کو میں نگیٹیوز نہیں کروں گا جگہ کی it comes with you know leaving your home to work abroad you know it comes with a price تو یہ ہے یہ قیمت ان سب چیزوں کے قیمت چکانی پڑتی ہے تو بارحال کچھ اگر ایسی پوائنٹ سے جو آپ کنفرم کرنا چاہتا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں نیچے لکھ سکتے میں وہاں میں کر دوں گا جواب انشاءاللہ کوشش کروں گا دینے کا تو بارحال یہ تھا میرے آج کا ویڈیو جلدی میں کچھ اور ویڈیو انٹرسٹنگ ویڈیو بنانے والا ہوں تو stay tuned میرے چینل کو follow کیجئے اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے جلد سے جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ take good care السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ